یا ایوہ اللہزینہ آمدون لا ترفعو اسواسکم فوق صوت النبی ولا ترفعو لہو بالکول کجہری بعدکم لبعد انتہ بتا مالکم وانتم لا تشعرون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم العبین موسز و محتشم حاضرین و سامین اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے آج ہمیں وہ رات عطا فرمائی جس رات اس کا محبوب کائنات کا دلہ سلطانِ ونی و آخری تاجدارِ مدینہ سیدنا محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جنوہ افروز ہوئے امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ تمام راتوں میں افضل ترین رات تمام شب میں افضل ترین شب شب ملادِ مصطفی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ شب شب قدر سے تین گناہ افضل ہے شب قدر کو ایک خزینت حاصل ہوئی کہ اس میں قرآن نازل ہوا اور شب ملادِ مصطفی میں صاحبِ قرآن تشریف لائے اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور شب ملادِ مصطفی میں خود وضور تشریف لائے اور پھر تیسری وجہ فرماتے ہیں کہ شب قدر صرف مسلمانوں کے لئے عزیم و برطر ہے جبکہ شب ملادِ رسول کل عالمین کے لئے افضل و عالی ہے صاحبِ برکت ہے تو مرز سامی آج اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم اس شب مبارکہ میں جمع ہیں اور پھر امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ شب قدر میں لوگ جمع ہوتے ہیں اپنے لئے وگر شب برادِ مصطفی میں جمع ہوتے ہیں مصطفی کی خاطر تو جب کوئی مصطفی کی خاطر آئے گا اور آقا کو خوش کرنے کے لئے آئے گا تو حضور کتنے خوش ہوں گے کہ میرا امتی اس کو اور کوئی یہ صرف اس لئے آیا ہے کہ آج اپنے آقا و مولا کو خوش کرنا ہے کائنات کی کتنی سے کتنی بڑی نعمت بھی کیوں نہ ہو اور کائنات دنیا تو ایک طرف دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کو ایک طرف لگا دیا جائے مگر مصطفی کریم کا آنا ان سب سے افضل و عالی ہے اور آقا کریم علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کم آئے گی آقا نے پوچھا اے پوچھنے والے تو نے قیامت کے لئے تیاری کیا کر رکھی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ نہ نمازیں اتنی اچھی ہیں نہ دناوتِ قرآنِ پاک ہے نہ حج و ذکات و خیرات ہے بس ایک چیز ہے کہ اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں آقا نے فرمایا بس خوش ہو جائے جس سے جس کو محبت ہوتی ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا صحابہ گاتے ہیں ہمیں اپنے عمال پہ کبھی اتنا خوشی نہ ہوئی جتنا آقا کے اس فرمان پہ ہوئی کہ قیامت کے روز جو شخص جسے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا تو کتنی بڑی خوشبختی اور خوشکسمتی ہے کہ جو اپنے محبوب نبی کا میناد مناتے ہیں اور آقا کے جاد میں مبارفت بھی اختیار کر لیتے ہیں تو وہ خدا کا محبوب بھی خوش ہوتا ہوگا خدا بھی خوش ہوتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلم و بخاری شریف میں حدیث ہے آقا نے فرمایا لوگو میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے اعلان نبوت سے پہلے بھی جب میں اس کے قریب سے گزرتا تو وہ السلام علیہ کا یا نبی کہہ کے بکارتا تھا یعنی مجھے مجھے وہ سلام پڑتا تھا ارے جو نبی جس پہ کوئی پتھر سلام پڑے تو وہ نبی نہ بھولے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس نبی کا امت ہی دنیا پر اس کائنات میں جب تک سانس سلام پڑتا رہے اور قبر میں وہ نبی بھول جائے اس لیے عرافہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک ہے حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ فقط سات مقامات میں امام بخاری نے فرمایا کہ کوئی اور سوال نہ ہوگا قبر کے اندر جب رکھ دیا جائے گا تو صرف ایک سوال ہوگا فرشتہ پوچھے گا مَا كُمْ تَتَقُولُوا فِي حَقِ حَضَ الرَّجْلِ محمدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھئے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس ہستی کے بارے پر کیا کہتا ہے کیا کہا کرتا تھا اور جواب اس کے اندر ہی ہے کہا محمدِ مصطفیٰ ہیں یہ دنے سامنے فرشتہ خود بتا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے اے آنے والے مَا كُمْ تَتَقُولُ یہ نہیں کہہ رہا کہ اب بتا کیا کہتا ہے فرشتہ کہہ رہا ہے اے قبر میں چل کے آنے والے ذرا یہ بتا کہ کیا کہا کرتا تھا تو اس ہستی مصطفیٰ کے بارے میں جب تو دنیا میں تھا تب کیا کہا کرتا تھا جب تو مبلک تھا تب کیا تبلیغ کیا کرتا تھا جب تو مفسد تھا کیا تفسیر لکھا کرتا تھا جب تو مفتی تھا کیا فدوہ دیا کرتا تھا اب بول اب بتا کیا کہا کرتا تھا حدیث میں آتا ہے اگر وہ محبِ رسول ہوا تو کہے گا ارے چل کے تو اسی کی خاطر آیا ہو مجھ سے پوچھتا ہے اور اگر کوئی آقا کی محبت نہ ہوگی تو یہ ساری زندگی جس کا بارست تبلیغ یہی رہا کہ نبی تماز اللہ مر کے مٹی ہو گیا ہے وہ سوچے گا آج گبر میں میری تحید کہیں نہ نکل جائے وہ کہے گا میں نہیں جانتا یہ کون ہے اسے پہلے جنت دکھائی جائے گی کہا جائے گا اگر تو پیچان لیتا تو تیرا ٹھکانہ جنت تھا اب تُو نے پیچانا نہیں ہے مصطفیٰ کریم کو اب تیرا ٹھکانہ جنت سے بدل کے جہنم کر دیا گیا ہے اور جو پیچان لے گا اسے کہا جائے گا اگر تُو نہ پیچانتا تو جہنم تیرا ٹھکانہ تھا اب جہنم کو چھوڑ دیا گیا تیرا ٹھکانہ بدل کے جنت کر دیا گیا اور یہاں پر اُرافا کہتے ہیں کہ جب آقا کا محب آقا کا عاشق جائے گا فرشتے پوچھیں گے ما کنت تکول تُو کیا کہا کرتا تھا تو اُرافا کہتے ہیں کوئی بائید نہیں آقا بڑھ کے کہہ دیں اے فرشتو اسے نہ پوچھو میں کون ہوں مجھ سے پوچھو یہ کون ہے دنیا بار میں یہ میرے انادے پڑتا تھا یہ مجھ پہ سلام پڑتا تھا میں اس کو جانتا ہوں یہ اس وقت بھی سلام پڑتا تھا جب لوگ مجھ پہ اتراز کرتے تھے یہ اس وقت بھی درود پڑتا تھا جب لوگ تالِ زنی میں مبتلا تھے تو باستر سامی آج کی یہ محفل وہ عصیم محفل ہے عمال اپنے جگہ بجا نماز روزہ حد سکات صدقات و حیرات مگر یاد رکھئے کوئی عمل بھی جنت کا ٹکٹ نہیں ہوگا کوئی عمل بھی جنت کی گرنٹی نہیں ہوگا آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں سورہِ حجرات میں اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو لا ترفہو اسواتکم فوق سوطن نبی کہ تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے کرتے ہو اب ذرا غور کیجئے اپنے جیسا کہنا تو دور کہا اس طرح پکارنا بھی نہیں ہے جس طرح تم آپس میں دوسرے کو پکارتے ہو اور اگر پکار لیا تو کیا ہوگا قرآن کی یہی آیت کہتی ہے اگر ایسا کر دیا یعنی ایک معمولی سی بیعتبی کر دی کہ حضور کو اپنے جیسوں کی طرح پکار لیا تو قرآن کہتا ہے کہ تمہارے زندگی پر کے حج و ذکات صدقات و خیرات تمہاری نمازیں تمہارے روزیں تمہاری ساری عبادتیں تباہ و برباد کرتی جائے گی اور تمہیں خبر تک بھی نہ ہونے دی جائے گی یعنی ایک طرف عمال کا ڈیر ہے اور دوسری طرف اگر حضور کی شان میں ذرا سی بیعتبی ہو گئی تو قرآن کہتا ہے میں تمہارے کسی عمل کو نہیں دیکھوں گا تمہارے کسی عبادت کو نہیں دیکھوں گا تمہارے کسی روزے کو نہیں دیکھوں گا کیونکہ یہ سب چیزیں مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے میرے لیے اگر تم سب مل کے بھی عبادت کرو تو میری شان بڑھ نہیں جاتی اور اگر سب میری تم کوئی بھی شخص میری عبادت نہ کرے تو میری شان گھٹتی نہیں یہ سب کچھ جو میں نے کیا ہے یہ مصطفیٰ کی خاطر ہی تو کیا ہے اور قرآن کے اندر دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا صحابہ کا انتحان لیا اور حالتیں نماز میں ہیں صحابہ آقا کی نگاہ اٹھتی ہے مولا قبلہ بدل دے ہم پہلے دوسرے قبلے کی طرف اب قعبہ کی طرف مو کرنا چاہتے ہیں حالتِ نماز میں خدا نے حکم دے دیا مصطفیٰ اپنا رخ بدل دو آقا نے جب رخ بدلا امام سب سے آگے ہے اب رخ بدل کے پیچھے کیونکہ بالکل اپوزر سائم بن جاتی تھی جب وہاں سے صحابہ کو چیرتے ہوئے آگے آئے اب صحابہ کے لیے قرآن کہتا ہے کہ بڑے امتحان کی گڑی تھی صحابہ پر صحابہ نے سوچا کہ اب مصطفیٰ کا رخ تو ادھر ہو گیا ہم نمازیں کدھر پڑے مگر وہ صحابی تھے مفتی نہ تھے مناسب نہ تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا نمازیں ہمیں کیا پتا کیسے پڑھنی ہے کیسے نہیں جدھر یار کا رخ ہو جائے وہی قبلہ ہوتا ہے انہوں نے اپنے رخ بدل دیئے خدا نے ایک طرف قبلہ رکھ دیا دوسری طرف مصطفیٰ کا چیرہ رکھ دیا کہا کون ہے جو قبلے کی طرف جاتا ہے مصطفیٰ کا رخ چھوڑ کر اور کون ہے جو روح مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے قبلہ چھوڑ کر اور خدا نے کہا ایمان والا وہ ہے جو روح قبلہ چھوڑ کے روح یار کی طرف ہو جائے تو بہت سے سامین اب یہاں پہ قرآن نے سورہ حجرات میں ایمان کی روح کو بتا دیا ہے کہا جس طرح تمہارے جسم ہیں ان میں ایک روح ہے اگر ایک بڑا کمزور جس کو نہ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہو نہ کانوں سے سنائی دیتا ہو نہ پاؤں سے وہ چل سکتا ہو وہ بلکل لاغر کمزور ترین انسان مگر اس کے اندر روح موجود ہو اور دوسرا وہ شخص جو بڑا ہٹا گٹا بڑا سید مند تبا نہ ہو مگر روح نکل جائے اب کس کو کہاں پہ رکھا جائے گا کیا ماں کے دو بیٹے ہیں ایک لاغر و کمزور ہے وہ آنکھوں سے اندھا ہے وہ گونگا اور بیرا ہے وہ فانج زدہ ہے مگر اس کے اندر روح موجود ہے دوسرے میں کوئی نقص نہیں ہے آنکھ کان ناک ہر چیز تندرست و طوانہ ہے مگر اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے کیا ماں ایسا کرے گی کہ جس کا جسم تندرست ہے اس کو رکھ دے اور دوسرے کو کبر میں ڈال دے ایسا نہیں ہوگا کیوں؟ وہ کہتی ہے اس میں تو ابھی روح ہے اور اس سے روح نکل چکی ہے جسم چاہے اچھا کیوں نہ ہو جب روح نکل جائے تو ماں اپنے سگے بیٹے کو نہیں رکھتی بیٹا اپنی سگی ماں کو نہیں رکھتا اور خدا نے کہا لوگو دنیا میں تجھے بتا تمہیں بتا دیا ہے کہ جب روح نکل جائے تو تندرست و طوا نابدن بھی دفنا دیے جاتے ہیں قرآن کہتا ہے جب میری باردہ میں کوئی جسم ایمان کے ترو تازہ جسم نے کہا آئے گا اگر اس میں روح عشق عدد مصطفیٰ نہ ہوگی تمہارے پاس دفنانے کے لیے قبرستان تھا میرے پاس ایسے جسم جن میں محبت رسول نہ ہو ایسے جسموں کو دفنانے کے لیے جہنم کا قبرستان دیا رہے اور جیچاد رکھئے نماز، روزہ، حد، زکاة، صدقات سب اس وقت کام آئیں گے جب دل میں عشق مصطفیٰ کا بانبر ہوگا جب محبت رسول اپنے امورج پہ ہوگی اور اس حد تک ہوگی کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اور پھر اپنی جان سے بڑھ کر بھی مصطفیٰ کی ذات افضل و عالی ہو جائے آج یہ کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ عن مدد کے عدیہ تو شرک ہو جائے گا آئیے در حدیث سے پوچھتے ہیں کیا کہ ہی ایسا بھی ہے ابن ماجہ میں ہے اور بیشار حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا نفس نفسی کا عدد ہوگا آقا کریم فرماتے ہیں ہر امت اپنے نبی کے پاس جائے گی سب امتیں مل کے کبھی آدم کے پاس جائیں گی آدم کہیں گے نہیں نہیں آج کا دن میرا نہیں ہے